اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہلِ دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا نمسکار میں آلوک شوازتا امرو جالا کاوے میں آج جو ہماری شخصیت ہیں ان کے لیے جگر صاحب کا یہ شیر اگر موضوع ہے واشک پرمپرا کو ایک پورا کا پورا دور دینے والی شخصیت جو کوی بھی ہیں کلاکار بھی ہیں سمکشک بھی ہیں وینکار بھی ہیں چترکار بھی ہیں فلمکار بھی ہیں پترکار بھی ہیں اور کیا کیا ہیں آئیے اس چھوٹی سی سٹوری میں جانتے ہیں ایک ننہ میمنا اور اس کی ماں بکری جا رہے تھے جنگل میں رہتی سکری کوی ویانگکار لیکھک کلاکار سمیکشک چترکار ابینیتہ فلمکار رنگ کرمی پترکار پروفیسر اور پریوک دھرمی اگر کسی ایک شخصیت میں اتنے کردار دیکھنے ہو تو آپ کو ڈاکٹر اشوک چکردھر سے ضرور ملنا چاہیے لے جا لے جا یہ فالتو ہیں بیکار ہیں اور بولا لے کہاں پترکار ہیں میں انہوں نے بتاؤں گا کہ کاٹ دیئے کس لیے اس لیے کہ میں نے جھیلا ہے بھوک اور غریبی کا ایک لمبا سلچلا پندرے سال ہو گئے ان ہاتھوں کو کوئی کامی نہیں ملا ہندی کویتہ کی واجک پرمپرہ کے بڑے نام کویی اشوک چکردھر کا جن آٹھ فروری انیس سو کیاون کو اتر پردیش کے خورجہ میں ہوا کویتہ انہیں گھر میں ہی ملی پتہ ڈاکٹر رادے شام پرگلب جانے مانے کوی اور سنیوچک رہیں اور گھر میں شیرش کویوں کا آنا جانا رہا اس ماحول نے کویی اشوک کو اتنا بریریت کیا کہ ماتر گیارہ ورش کی عمر میں وہ لال کے لے کے پردیشتھت کویی سمیلن تک پہنچ گئے سال 1962 میں شروع ہوئی کویتہ کی یہ یادرہ آج آدھے دشک سے بھی ادھک کا سفل سفر تیہ کر جگی ہے دیکھنے لگا آکاش میں اور میں یہ سوچوں کہ کیا سوچ رہا ہے جان جاتا کاش میں کویتہ کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھما کبھی اشوک کلاکار اور فلمکار اشوک چکردھر کے روپ میں بھی خیات ہوئے بطور نرماتا نردیشہ کنہوں نے انیک سارتک فلمیں بنائیں اور ابھیلے بھی کیا کبھیتہ کی لوگ پریہ ٹی وی شو واہ واہ کی بنیاد رکھنے والے اشوک چکردھر نے ہندی کو تقنیق سے جوڑنے کا بھی مہت وپون کام کیا جس کے لیے وہ مائکروسوفٹ کی اور سے سممانت ہونے والے ہندی کے انتم کبھی بنے مکتیبود کی کبھیتہی پر شوت کر انہوں نے اپنی ویانگ رچناوں میں مکتیبود اور اگیا جیسے کبھیوں کو آتم ساتھ کیا ماتر 21 برش کی آیو سے ڈلی ویشویدیالے میں پڑھانے لگے اور پھر ڈلی کے ہی جامیاں ملیا اسلامیاں ویشویدیالے کو اپنی پریوں گھرمیتہ کا پڑھاؤ بنایا جہاں ہندی ویبھاگ کو 30 سال تک سیوائیں اور ایک نیا آکار دینے میں ڈاکٹر اشوک چکردھر کا نام آج بھی یاد کیا جاتا ہے لالو بولے اے بجوہ ای کا بجوہ ہے ابھی ہمرا انت کہاں ہوا ہے ہندی کے وشوستری سمی لنوں میں ان کی سکریہ بھاگیداری اور آدھے سے ادھیک دنیا کی ساہتتک ریاترہ ان کی انگینت اپلپدھیوں کا ایک اور سنہرہ پریشت ہے ان کی تمام اپلپدھیوں کے مددے نظر بھارت سرکار نے بھی انہیں سال 2014 میں پدمشری سے سممانت کیا پروفیسر اشوک چکردھر ساہیت ایرم شکشا ساہیت کی ایسی ہی انمول شکسیت ڈاکٹر اشوک چکردھر آج امرو جالا کاوے کی خاص شخصیت ہیں تو بہت بہت سواگت آپ کا امرو جالا کاوے میں پہلا سوال بڑا چھوٹا سا ہے کیونکہ ویانگ آپ کہتے ہیں اور سکھاتے رہے ہیں کہ ویانگ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور نکیلا ہوتا ہے ہسی بہو آیامی کیوں ہے ہنسی بہو آیامی ہے انیک اس طروں پر اس کے بھی انیک آیام ہے لیکن ایک اس طرح یہ ہے ہنسی بہو آیامی ہے کیونکہ آنت جگر گردے یکرت تلی پیٹ کی جھلی ان سب کے لیے بہو آیامی ہے جو اٹھاس کرتے ہیں ان کی تو خوب بشکت ہو جاتی ہے لیکن جو نہیں ہستے انہیں قبض کی دقت ہو جاتی ہے بہو آیامی مطلب یہ کہ جیون میں اس کے اتنے پھلک ہیں الگ الگ ہنسی الگ الگ ترے کی ہوتی ہے پتاجی ہنسے تو بھٹکار ہے ماں ہنسے تو پوچھکار ہے بیوی ہنسے تو جھنکار ہے شوڑشی ہنسے تو بہار ہے ہیرو ہنسے تو صدا بہار ہے پڑوسی ہنسے تو وکار ہے ویلین ہنسے تو ہاہاکار ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہنسی تو دھنیا ہے تجھے دھکار ہے کیونکہ جہاں آنی چاہیے وہاں آنے میں دیر لگاتی ہے اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں محورت کراتی ہے کیا بات ہے تو ہنسی کے ساتھ سارے رس ملے ہوئے ہیں ساری بھاوناؤں کے ساتھ ہنسی کا سروکار ہے کن کن اس تحتیوں میں آدمی کیوں ہستا ہے لیکن آتی ہے تو آتی ہے نہیں آتی ہے تو نہیں آتی ہے گیارہ سال کی چھوٹی سی آئیو لال قلعہ جس کو اس دور میں پڑھنے کا ایک الگ چانم ہوتا تھا اور بڑا ایک پسدھی ہوتی تھی تو وہ پہلا آسر اور وہ اس سمیں بالک اشوک گیارہ ورش کے دیکھیں آپ گیارہ ورش کے اگر تھی تو بالک مت کہیے اس سمیں تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم پورے بزرگ ہیں ہم لوگ بچہ کہیں ہم بوڑے ہیں بلکہ اب سن باچھٹ کی اب بات کر رہے ہیں باچھٹ میں بالکا ہوا ہے تو با ملاحظہ با عدب با شعور با محبت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ با سٹھ میں میں بچہ تھا لیکن جب میں با سٹھ کا ہو گیا اور اب تو اور آگے نکل آیا تب میں پھر اسی عمر کا ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جس بچہ چیتنا میں میں بڑا تھا اب اس بڑا چیتنا میں میں بچہ بننا چاہتا ہوں کیونکہ ایک الگ طرح کی سمجھداری تھی تب ہی تو مجھے وہاں آنے کا اوسر ملا اور اس اوسر کی پرشت بھومی یہ تھی کہ میرا گھر میرا پریوار نانیحال خرجہ کا اپنا گھر یہاں کبیوں کی خوب بیٹھکیں ہوتی تھی اور میں اپنا نکر پہنے ہوئے اور بنیان پہنے ہوئے جو کہ راشتری پریدہان ہوا کرتا تھا اس میں کہیں کمی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کچھ کب پہنے ہوئے ہیں اور میں پردے کی پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا اندر تو بلائے نہیں گیا تو آنا منترت تو کہیں بھی نہیں جائیں گے آمنترت کیا بھی جاتا تھا تو میں ان کے سمواد سنتا تھا اور میں یہ دیکھتا تھا کہ کویسامیلن رات میں ہے لیکن بھوچن کی پرتیکشا میں یا بھوچن کے بعد آرام کرنے سے پہلے سب کویتائیں سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو نئی کویتائیں سنا رہے ہیں اور وہ ایک ایسا آفسر ہوتا تھا جہاں کبھی اپنے کبھی ساتھیوں سے اپنی کوبھی جچواتے تھے کہ بھئی ہم نے یہ تازہ گیت لکھا ہے جیسے میرے پتا کو بڑا بھائی کہنے والے نردھن جی تھے اچھا سب ایسی نام رکھتے تھے نردھن ویرہی چھلے ہوئے کٹے ہوئے بھٹے ہوئے تو ایسے ہردے ویدین لوگ اپنے آپ کو مانتے تھے کہ کسٹ میں ہیں تو ان کا ایک گیت تھا ہم ہیں رہ بھائیہ بھائیہ گاؤں کے پوس کی مڑھائیہ بھائیہ برگد کی چھاؤں کے اب یہ برگد کی چھاؤں کے برگد کی چھاؤں کے تو میں برگد کی پیڑ کے پاس ایک پتھی پہ پا ایک پر گد ایسے کر کے برگد کی چھاؤں کے ان سارے قویوں کی جب قویتائیں سنتا تھا تو اچانک پتا جی کہتے تھے اشوک انہیں پتہ تھے کھڑا گیا خائن سے دکھ گیا تم نے کوئی لکھی ہے ہم تو یہ سننے کے لئے بیٹھے گئے ہم سے کہے کوئی اور ہم سنانے کو ایک دم تطپر ہو جائیں اور بینہ اس کے سنکوش کے پرستط کرتا ہوں جیسے وہ سب پرستط کرتے تھے جو ان سے سیکھتے تھے وہ ہی ہم کرتے تھے تو ان کا لگا کہ یہ تو بہت پروفیشنل قسم سے پرستط کر رہا ہے سنا دیتے تھے تو اس میں ایک بار پرنیت گپال پرساد بیاس جی آئے تھے ان کو میری قویتہ اور ان کو لگا کہ یہ چھند بنا دیتا ہے یہ شنکہ ہوتی تھی سبھی یہ تکوں کا نروح یہ اتنے ہی ماترائیں یہ شاید اس نہیں کی ہو تو جیسے سب سمجھتے تھے ایسے وہ بھی سمجھتے تھے پتاجی نے لکھے دے دی ہوگی لیکن پتاجی بھی پہلی بار سن رہے ہوتے تھے اور جب ان کو لگا کہ ہاں واقعی یہ جس آتمشواس کے ساتھ سنا رہا ہے اور پھر سوالات بھی کیے تو ان کا بھی اتر دے رہا ہے تب مجھے لال کے لئے کہ قوی سمجھلن کا نمترن ملا اور میں باقاعدہ نیوتیت قوی تھا اور قوی سمجھلن میں دنکر جی تھے بڑے بڑے سارے قوی تھے میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے قویتہ سنائی جس کا بچپن مر جاتا ہے اس کا سچپن مر جاتا ہے تو یہ بڑا اچھا میرے مجھے میں نے بڑا آتمسات کر لیا تھا آپ کے اس جملے کو تو بچپن جو ہے اس کی کوئی ایسی اسمرتی کوئی ایسی اسمرتی جو آج بھی بلکل تازہ ہو اور جو بڑا آپ کو پریرد بھی کرتی ہو اب تک بات ہے یہ شاید سن باسٹ دیباسٹ سے پہلے کی ہوگی جب میں چھوٹا تھا کیونکہ اور پہلے سے قویتہ سنانا شروع کر دیا تھا اپنے مہاوید دیالے میں تو سوم تھاکر جی کے ساتھ میں گیا تھا بولین شہر کی نمائش میں وہاں بچن جی بھی آئے تھے اور بچن جی نے گیت سنایا تھا مہوا کے نیچے موتی جھرے مہوا کے مہوا کے نیچے موتی جھرے مہوا کے بیٹی کے جھرے یہ بات کسی سے نہ کہہ رے مہوا کے اب جتنی آڈینس بیٹھی ہے سب کو انگلی کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ بات کسی سے نہ کہہ رے مہوا کے مہوا کے سامنے بتا رہے ہیں تو یہ تو تو یہ میرے پھر بعد میں جب تھوڑی سی سمجھ آئی ایک سال بعد تو لگا کہ یہ تو کبیت آئے بھائی تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بات کسی سے نہ کہنا کیونکہ مہوا کے پریمی آ جائیں گے مہوا لڑکی کا نام ہے کہ دارو کا نام ہے کہ مہوا گند ہے یا کیا ہے یہ ساری جگہ ساں ہیں اسی یاترہ میں پہلی بار سومتھا گر جی نے یہ مجھے یاد رہتا ہے انہوں نے مجھے شبد شکتیاں سکھائیں کہ ابھیدھا لکشنا ویانجانا کیا ہوتی ہے ان کو لگا کہ یہ یوگ یا ششش ہے اس کو سمجھا دو اور میں نے بھی ایسے بلکل پپی ہے کی طرح پیاسا ہو کے وہ چندرموانی سنی تھی سومتھا گر جی سے اور تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ میں جب ایم اے میں بھی شبد شکتی پڑھاتا تھا وہی ادھا حرم دیتا تھا جو سومتھا گر نے مجھے گیارہ ورش کی عمر میں دیئے تھے ابھیدھا کا ادھا حرم لکشنا کا تو ایک پرکار کی انعوبچارک شکشہ بچپن سے پرارم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی جگیا سائیں ہی آپ کو اور آگے لانے کا پریتن کرتی ہیں سمیں کے ساتھ دیشکال پریستیتی کے حساب سے آپ کا سوچ بدلتا ہے بنتا سمرتا ہے ہم گاندھی نہرو وہ آدرشمان کے انہی ویچاروں میں گاتے روتے تھے اس سمیں پرگدیشی لاندولن بھی رہا ہوگا لیکن منچ تک وہ نہیں آیا تھا گیا پرساد شکل سنے ہی اور چھل بیہاری دیکشت کنٹک اور جو انہی کبھی روس کی لال کرانتی سے پربھاوت ہو کے پرگتیوادی قویتہ لکھ رہے تھے بعد میں دیکھا تو وہ قویتائیں بھی نہیں تھیں وہ قویتائیں تو نارے والی قویتائیں کہیں گئیں بعد میں اس میں کعوے سندر نہ پایا گیا دوسری طرف تھراشتری دھارہ جو دنکر کی تھی نرین شرما کی تھی رام نرشتر پاٹھی کی تھی تو اس دھارہ میں دیش تو یہ دھارہ 65 کے بعد 62 کے بعد آئی جب چین سے یدھ ہوا چین سے یدھ تک تو ہم بلکل نہرو گاندھی میں تھے یہ پنچورشی یوجناوں سے دیش کا ادھار کر رہے ہیں کہا جائے کہ ہم نہرو جی کے کبوتر تھے جو ہمیں اڑا رہے تھے وہ چاچا تھے اور ہم شانتی دودھ بنے ہوئے اپنے آپ کو کبوتر بانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان ہاتھوں میں ہم محفوظ ہیں اور یہ ہمیں گگن تک پہنچانے والے ہاتھ ہیں تم جو کہتے ہیں یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ سب جو بتا رہے تھے اس کا کارن یہ ہے کہ میرے انبہو میں جو بھی آیا میں نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی اگر ایک ہی چیز سیکھ لیتا تو شاید تر جاتا لیکن سب سیکھنے کے چکر میں بھی تر گیا تبھی وہ بیٹیا نے کمنٹ کیا تھا شاید اسے آپ کامپلیمنٹ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر موچی ہوتے تو بھی سب سے اچھا جوتا بناتے وہ اپنے دوست کو بتا رہی تھی وہ دیکھتی تھی کہ یہ پرفیکشن کی طرح لگا رہتا ہے کوئی بھی کرافٹس تو مجھے ایک اور چیز پوچھ نہیں ہے آپ سے اور وہ یہ کہ آپ کی جو پرارحمی قویتہ ہے فلمیں آپ نے بہت بات بھی بنائی قویتہ سب سے پہلے رہی لیکن وہ جو پہلے رہی قویتہ اس قویتہ میں بھی فلم دیکھتی ہے بلکل ٹھیک ہے رہا وہ کیا کیسے آیا وہ ہونر کیا تھا میری بہت من کرتا تھا کہ میں ناٹک منڈلی بناوں پر ہمارے پاس اتنے سنسادن نہیں ہوتے تھے کہ ہم ناٹک منڈلی بنائیں اور اس کے رہرسل کریں تو پھر میں نے ایک طریقہ نکالا کہ سب کا آبینہ خود ہی کر دو تو میں ایک آبینہ کرنے لگا مجھے کوئی وشاہ دے دیجئے اور میں آپ کو دس منٹ بعد پوری ناٹک دکھا دوں گا کبھی ماں بن جاؤں گا کبھی بیٹا بن جاؤں گا کبھی سینک بن جاؤں گا کبھی دھروگا بن جاؤں گا تو ادھر سے ادھر کر کے تو یہ ایک کوشل پتا نہیں کہاں سے میرے پاس آیا اور کیوں آیا اس کا کارن یہی تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ میں بتا سکتا ہوں اور وہ قویتہ میں بھی آگیا اور وہ قویتہ میں بھی آپ دیکھو گی میری قویتہیں ساری ایک قطعہ سوطر سے بند ہی رہتی ہیں ایک ناریٹر بھی آیا بعد میں چورے چمپو چورے چمپو بھی آیا تو ناٹک دراصل فلم کی بنیاد تھا اور میں ہی چونکہ بنا رہا ہوں میں ہی ابھی نہ کر رہا ہوں میں ہی گا رہا ہوں میں ہی رو رہا ہوں اور میں ہی اس فریم میں ہوں کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے حساب سے کہاں سے کہاں تک بلوک بنانا ہے انٹری لینی ہے ایکزٹ کرنی ہے بہرحال ایک کارن نہیں ہوتا ہے نا جانے کتنے کارنوں سے آپ کیا بن جاتے ہیں اور کیا نہیں بن پاتے ہیں بہرحال ہم کسی چیز کو ایک آویوک ایکتا میں دیکھتے ہیں ایک ٹوٹیلیٹی میں دیکھتے ہیں ایک فلم کار اپنی فلم کے اگر وہ نرماتا بھی ہے نردیشک بھی ہے تو اسے ہر درستی سے دیکھنا ہوگا کہ اس میں کوئی بھی تتو تقنیکی ہو یا نیکی ہو یا نیکسہ ہو یا نیکی کا ہو وہ ہونا چاہیے تو 93 میں ایک کیمرہ لے کے آیا تھا میں امریکہ سے وہاں سے لیپ ٹاپ بھی لے کے آیا تھا پہلا لیپ ٹاپ ہندی کے کبھیوں میں آپ ہی کے پاس آیا تھا کھو جائیں گے تو یہ ہی پایا میں نے پایا اب تک کی چرچہ میں جو ایک بہت خوبصورت سا گراف بن کے آ رہا ہے وہ یہ کہ درستی یہ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ سیکھنے کی ستت پرکریہ کا نام ہے پدوشی اشوک چکردھر ایک سیکھنے کا وقفہ آپ کی زندگی میں اور میں نے جانا شاید 68-69 کے بعد سے جب آپ بالکوی کے روپ میں یا کبھی اشوک چکردھر کے روپ میں یا کبھی اشوک شرما کے روپ میں چرچت تھے اس سمجھ آپ نے ایک دم سے منچوں پر جانا بند کر دیا اور آنے والے دس ایک سال تک آپ نے کبھی تا کے منچوں سے ناتا نہیں رکھا کم بیک ہوا وہ جو دس سال کا جو وقفہ تھا وہ جو وقت تھا اس میں آپ میرے بھارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پڑھ کے آیا ہوں آپ کے لیے دیکھئے کیا تھا 65-66 میں ہندی کا ویروتھ دکشن سے شروع ہوا تھا اور ہم سب ہندی میں کشیتر میں رہتے تھے تو برا لگتا تھا بھئی ہم ایک ہی دیش میں رہتے ہیں دھمپورے دیش کی بھاشا ہندی ہے ماتر بھاشا بولتے تھے راشت بھاشا بولتے تھے حالانکہ کہیں بھی نہیں مانی گئی گھوشت نہیں تھی تو وہاں میں نے ایک دکشن بھارتی ہے میتر کے نام ایک پتر لکھا قویتہ میں وہ بات ہے 67 کی میں نے وہ قویتہ سنائی کاغذ سے پڑھ کے تو جو میرا پہلا تیور تھا وہ تیور سے بھن کچھ گیان دھارہ پہ جلی گی کچھ یاد ہے آپ کو وہ قویتہ بتا دوں گا یاد کروں گا تو آ جائے گی لیکن اس قویتہ میں میں رمانی بایا لوگوں کو جو میں پران پچھلی قویتہیں سنا رہا تھا رامہ پر دیش پر الگ الگ طرح کے بھاوناؤں پر میتھمیٹکس کو بھی وشے بنا لیتا تھا جہاں سے ملاو بنا لیتا تھا لیکن میں کمیونکیٹر تھا اس قویتہ میں میرا جو سمپریشک تھا وہ تھوڑا سا قویتہ سا شک تھی تو میں نے کہا ان کو سمجھ میں نہیں آئی قویتہ سمجھلن کوئی قویتہ کی جگہ رہ نہیں گیا ہے اور پھر میں نے قویوں کو بھی جو دیکھا جن سنگوشتھیوں سے میں پریریت ہوا تھا جو پرارمبھک ان کا ملن تھا پھر ان کی وارتاؤں میں جو پرنندہ آنے لگی یا کچھ اور مجھے لگا کہ میری سمجھ جو ہے انہیں سویکھار نہیں کر پا رہی ہے مجھے لگا کہ یہ آپ آج ورطمان پردرش میں دیں گے یہ بائٹ لیکن یہ آپ نے سکسٹی ایٹ میں دے دیا دیکھئے باچک پرمپرا ہمارے دیش کی مِتھک مَتھی لمبی پرمپرا ہے اس پرمپرا میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کوئی اسکرپٹڈ کام تو کر نہیں رہے ہو تتکال کر رہے ہو تمہارا گیت تمہارے ساتھ ہے اور وہ کتھائیں جو ہے نا ویدوں سے کان کے ماد ہم سے مکھ سے گئیں مکھ سے کان میں آئیں کنٹھ در کنٹھ مکھ در مکھ پرمپرا چلی آرہی ہے وہ چلی آرہی ہے اور وہ آپ دیکھئے ہمارے کہیں بھی دستاویز نہیں ہے کوئی خوشی کا مکھ کتھا کرا لے ساتھ کتھا کرا لیجے کتھا کرا لیجے اب کتھا ہوگی لیلاوتی کلاوتی کی کتی بار سن لی یا پھر رامائن کا پارٹ رکھ لیجے اب رامائن کا پارٹ جو ہے رامائن اگر رامچریت مانس صاحب دس دن میں ختم کرو تو ہو جائے گی لیکن صاحب مہینے ور کا پارٹ رکھا ہے اب مہینے ور میں کتھا واشک جی کیا کریں گے صرف وہ پارٹ تو نہیں کریں گے رامچریت مانس کا وہ اس میں اپنا سنائیں گے پرکن سنائیں گے وہ اسی میں رس ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا تھا کہ آگے چلے بہری را اب یہاں روک دیا انہوں نے بہری پہ رہو رائی سب لوگ بول رہے ہیں رہو رائی اب وہ آگے جب جا رہے ہیں تو کس طرح سے جا رہے ہیں انہوں نے ایک پرمشن اس پہ دے دیا پیرشمو کا پروت اب پروت چھوڑ دیا سب بولیں ایسے چلتی تھی پھر اس میں کھشے پک پرسنگ پھر کھشے پک پرسنگ آگے چلے بہری رگھرائی رگھرائی آگے چلی نہیں پا رہے ہیں اور یہ مجھے آج بھی دکھائی دے رہا ہے کعوی پاٹ میں کچھ لوگ اس چیلی کو اپناتے ہیں کہ چار لائن کی قویتہ ہے ایک قویتہ آدھی سنائی انہیں معلوم ہے کہ رام چرت مانت صاحب کو یاد ہے آگے وہ بولیں گے پھر آت مگدھتا میں پھر پروچن آ جائے گا پھر دوسری پنگتی پھر ایک پروچن آ جائے گا کل ملا کے ان کے کعوی پاٹ میں کنٹنٹ کعویتہ کا کعویتہ کا کنٹنٹ نہیں ہوگا ادھر ادھر کی پتہ نہیں کیا کیا بات ہے تو یہ کیا ہے یہ واشک پرمپرا کی طاقت ہے میں اس کو طاقت مانتا ہوں کہ کوئی ویقتی بینہ کعویتہ سنائے ہوئے بھی کعویتہ سے زیادہ آنند دے سکتا ہے لوگ منتر مگد ہیں اور جتنی کعویتہ ہے وہ سب کو یاد ہے اس لئے ان کی آت مگدہ اور پرم تتوگو پرابت ہو جاتی تو مجھے اچھے لگتے ہیں کہ کوئی بھی سمپریشن کا کوشل کہیں ہوتا ہے اور کہیں بھی آپ اپنے شروطہ کو کچھ دیتے ہیں تو ایک بڑا کام کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے منچ کے قوی ایک اتنا بڑا کام کرتے ہیں بھاہشاہ کو پہنچانے کا ہمارے دیش کے یتھارت شروبرو کرانے کا اس میں نندہ استوطی بھی ہوتی ہے اور دھنار جن بھی ہوتا ہے پیسہ بھی ملتا ہے آنند بھی رہتا ہے آپ ہر طرح کے سکھ پرابت کر سکتے ہیں لیکن ان سارے سکھوں میں جیسے تم نے کہنا سیکھنا تو سیکھنا تو ایک آستھا سے ہوتا ہے شدہ ہو بھاو ہو سیکھنے کا چاو ہو تو دھرتی کے کاغذ پر لکڑی کی قلم سے ہو سکتی ہے چترگاری انبھاو کا لینا ہو انبھاو کا دینا ہو جیون میں آپس کا یہ لینا دینا ہو سوارت کچھ علپ ہو پکہ سنکلپ ہو تو صرف ڈھائی آخر کی ہلکی سی چھوان سے ترجائے زندگی ہماری شدہ ہو بھاو ہو سیکھنے کا چاہو ہو تو دھرتی کے کاغذ پر لکڑی کی قلم سے ہو سکتی ہے چترگاری مکتیبوت کی قویتائی مکتیبوت کی قویتائی اور کلکتے کی قویتہ یہ کیا کنیکشن ہے کلکتے کی قویتہ اور تھوڑا سا مکتیبوت کا بھی جو جو پرشن پوچھ رہے تھے میں اس کا اتر دے نہیں پایا جو بیچ کا یہ کال رہا جہاں میں کبھی سمیرلن میں نہیں گیا اس کا کارن مکتیبوت تھے سکسٹی ایٹ میں مجھے سودیش پچوری جی نے ایک پستک دی تھی مکتیبوت کی لکھی ہوئی نئی قویتہ کا آتم سنگھرش تتھا انینے بند پستک میں ایک دم کچھ نئی سی درشتی اور نئی شب داولی مجھے ملی اور قویتہ کو سمجھنے کا خاص کر نئی قویتہ کو سمجھنے کا تو مجھے کیا لگا کہ ہم ہمارے منچ کی جو قویتہ ہے وہ سپاٹ ہے وہ سیدھی ہے وہ زیادہ سیدھی ہے جبکہ قویتہ میں اپرتیکش ویدھان ہونا چاہیے کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کے انے کار تھکتا دوارہ اور سوندر نکھرے کچھ منو وشلے شناتمک باتیں ہونی چاہیے اور بمبو ہونے چاہیے پرتیک ہونے چاہیے تو اگیے جی پرتیک واد لے کے آئے تھے اگیے کی قویتہیں پڑھ کے ایک الگ طرح کا لوک بنتا تھا جو بمبو اس میں تھے کلگی باجرے کی یا کتنی ناووں میں کتنی بار وہ ایسے کبھی رہے ہیں دونوں اگیے اور مکتبوت جنہوں نے نکیول قویتہ دکھی بلکہ قویتہ کی سمیقشا بھی کی قویتہ کیسے سمجھی جائے یہ بھی سمجھایا یہ بھی سمجھایا جانتے تھے تو ہماری قویتہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے ہم تو ہمیں بتا دیں گے اس طرح سے سمجھو تو اس سمجھ کے ساتھ ساتھ ایک ویشوک پردرشے میں ادھیان کیا سیونٹی فائیو میں تو ہماری کتاب بھی چھپ گئی تھی مکتبوت کی میکبلن سے جو ابھی تک بھی ایک سلیوریٹر کتاب مانی جاتی ہے انسی کا وستار ہے مکتبوت کی قویتہی تو میں ایک اس طرح پر سمیقشک اپنے آپ کو مان رہا تھا اور منچ کی قویتہ کو سمجھتا تھا کہ یہ نئی قویتہ کے سامنے تھوڑی سی کمزور قویتہ ہے اس میں اتنی گہرائی نہیں ہے اس میں اتنی انیک آر تھکتہ نہیں ہے اور کتنے سارے آندولن ہوئے ویشویک سیکنڈ ورلڈ وار ہوا ہمارے ہاں تو استعتواد نہیں آیا لیکن ہمارے ہاں کوئی کاف کا کامو کرکے گارد سارت اس طرح کے لکھنے والے نہیں ہوئے لیکن جنہوں نے ان کو پڑھ لیا وہ یہاں مہن راکش ہو گئے وہاں دھرمیر بھارتی ہو گئے یا ایک الگ طرح کا کنٹھا واد نکین واد پرپت دیواد لیکن مختبوت لے کر آئے ایک سکاراتمک آدھونک بھاو بود آدھونک بھاو بود تو تھا لیکن نیگٹیویٹی نہیں تھی جو نیگٹیویٹی فرائیڈ کے پربھاو میں یا کنٹھاؤں میں یا کھنواد میں اس طرف تھی نئی کافیتہ کے اندرولن نئی کافیتہ کو آپ ایسے سامانی کرن کر کے نہیں کر سکتے کہ یہ کوی یہ تھے سب ہی الگ الگ طرح کے کوی تھے یہ نے کہا بھی تھا کہ الگ الگ کارٹ کے کوی ہیں نئی راہوں کے انویشی ہیں تو میں بھی نئی راہوں کا انویشی تھا میں فکشن پڑھ رہا تھا رشن فکشن یا ویسٹرن فکشن میں ویسٹرن پویٹکس پڑھ رہا تھا ارسٹو پرپلیٹو لونجائنس اور ویلیم ریچرز اور پتہ نہیں کتنے کتنے بین جونسن ان سارے پاسچاتی سمیقشکوں کے اور ان کے سمیقشا سے دھانتوں کے سامنے میں اپنے بھارتی کارٹ کے کارٹ کو بھی پڑھ رہا تھا تو اس میں سندے نہیں کہ جتنا گہن ادھیان بھارتی کارٹ کے کارٹ کے کارٹ میں ہوا ہے اتنا پاسچاتی چنتن میں نہیں ہوا اتحاس کو سمجھنے کی الگ الگ درشتیاں آتی اور جاتی رہتی ہیں ہم کبھی پیچھے نہیں جاتے ہیں ہم آگے جاتے ہیں اور آگے تب جاتے ہیں جب آگے کی استحتیاں ہمیں باد دے کرتی ہیں کہ تم سوچو نا پہلے تو آپ پونجی وادی تن میں من بھودانی رکھتے تھے اب تو بھودان بھی کناٹک بھی نہیں کرنا ہے آپ کچھ بھی مت کرو آپ تن من دھن جو بھی ہے ایک پرکارکہ رکھو اور کہیں کچھ ادھار کرو کہیں کچھ وکاس کرو تو وکاس جو دکھائی دے وکاس جو سب کے لیے ہو سمجھا ایک میرے سب بھنگروں اور گناموں میں سبھی مانو سکھی سندر وشو شنمکت کب ہوں گے مکتی بوت کی یہ پنگتی میرے گھر کر گئی اس سمجھا کے لیے لڑنا ہے کہ ہماری دیش کا ہر ویکتی سکھی ہو سندر ہو شو شنمکت ہو شایواز نے کہا سندر 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 بھائی سمیتران پنت جی سندر سندر جے دیکھتے رہے لیکن سندر یہ کونسا تھا مانو کا سندر یہ مانو کا سندر نہیں مانو کا سندر اور وہ ایک transition پیریاد تھا شایوازی لوگ دھیرے 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 مانو کی اور پرگتی کی بات کرنے لگے سارے کے سارے قوی نیرالہ جی بھی چھایواز سے نکل کے پرگتی بات کے دروازے کھولنے والے نیرالہ رہے ہیں انہوں نے نہرو پہ پہلی قویتہ لگے گلاب کے پرتیج و وینگی کی قویتہ ہے اور کہاں وہ رام کی شکتی پوجہ لکھ کے ایک مہا کابیتو اور بھاشا کا سوشتھف دکھانے کی کشمتہ رکھنے والے مہانتم قویوں میں روی ہوا اس تجیوتے کے پتر پر لکھا رہ گیا آج کا تیخشن شرود آج کا پراجے سمر آج کا تیخشن شرود کشپرکر ویگ پرکھر شتشہیل سموران شیل نیل نبھگر جت سور پرتی پل پلی وردتیو ہو بھید کاشل سمو ہو راکشا سویدود پرتیو ہو کردھ کبھی وشم ہو ہو وچھوریت بہنے راجی بنین حت لکشوان لوویت لوچن راگو پدھم ہو چن مہی آن راگو لاغو اور بھاشا کا جو ہے اگر آپ چار بار پڑھو تو یہی شب آپ کو عرصہ دینے لگ جاتے ہیں بلکل تو انہوں نے دو شب یگم بنائے جو میرے اندر بہت ساری ٹورچ جلا گے دماغ میں سمویدناتما جان اور جاناتمک سمویدنا سمویدنا کے بینا جان نہیں رہ سکتا جان کے بینا سمویدنا نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہر سمویدنا کا ایک ادیشی مقصد ہوتا ہے سمویدناتما ادیشی ہے اب آپ کا مقصد کیا ہے تہ کرو تہ کرو کس اور ہو تم اندھیری نمککشا میں تمہارا من سنہلے اوڑ دھواشن کے دباتے پقش میں یا اندھیری نمککشا میں تمہارا من تہ کرو کس اور ہو تم تو اب ہم نے تہ کرنا شروع کیا کہ وہ یہ کویسہ میلن کی طرف ہے کہ اس والی کویتہ کی طرف ہے تو ہم نے کویسہ میلن میں جانا بند کر دیا ایسا نہیں ہے لیکن وہ کبھی گوشتیاں ہوتی تھی ناغارجن ہے ترلوچن ہے اور سارے بہت سارے کبھی ہیں اتراد کیوں اور وام ان ساری پترکاؤں میں چھپتے تھے کبھیتہ لکھنا بند نہیں ہوا تھا کبھیتہ جو تھی اگر وہ اس زمانے کی کبھیتہ پڑھئے سوتو ہے نام کی پتھک میں ہے اور اب وہ لوگ کہتے ہیں آپ پہلے دوار بڑھیا لکھتے تھے میں نے کہا میں نے بدل اس لیے لیا کیونکہ میری بھانتی تھی کہ کبھیتہ نہیں سنی جاتی ہے نا ایسا نہیں ہے سیونٹی ایٹ میں جب گیا ویسے سیونٹی فائیب سے بھی کبھیتہ میں جانے لگا تھا ایک کا دکھا لیکن کبھیتہ میں جو اگدم دروازہ توڑے انٹری ہوئی ہے وہ پانچ فروری چار پانچ فروری 1978 کو ہوئی ہے میں چلا گیا تھا بھئی اپنے یونیورسٹی سے LTC ملتی ہے چلے گئے LTC لے گئے کاکا جی کی پاس فرس کلاس کا پاس تھا اب سصور صاحب کے ساتھ جائیں وہ سکن کلاس میں یادترہ کریں تھا وہ جو میں کلکتے والی آپ سے کبھیتہ سننا چاہ رہا تھا کلکتے والی کبھیتہ تم شاید اس کی بات تو نہیں کر رہے ہاتھ ٹھیلے والی وہ کیا ہوا یہ سچی بات بھی ہے اس لیے بھی میں بتانا چاہ رہا تھا پہلی بات کلکتہ گیا تو کیسے کسی کی آنکھوں سے بھی بھاشا آنکھوں کی بھاشا سے آپ شبد دینے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہ بات رکشے والے نے کہی نہیں تھی اس کی آنکھوں نے کہی تھی کیا بات ہے چھوٹی سی قویتہ ہے چھوٹی سی قویتہ ہے کہ آواز دے کر رکشے والے کو بلایا تو وہ کچھ لنگلاتا ہوا آیا ہم نے پوشا یار پہلی یہ تو بتاؤ گے پیر میں چھوٹ ہے کیسے چلاوگے تو رکشے والا کہتا ہے بابو جی رکشا پیر سے نہیں پیٹ سے چلتا ہے تو اس کی نکاحہ نے جو کہا کہ یہ سوال فالتا ہے میں نے چلاوگا یہ کبھی ہوتے ہیں آپ کہاں کس کنکڑی کے پڑھنے سے آپ کے طلاب میں حلچل ہو جاتی ہے اور آپ کچھ رچ بیٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب تک معنوی سروکار نہیں ہوں گے شاید انیک قویتہوں میں میں نے کہا ہے کہ جس قویتہ میں معنویتہ کی پیڑا نہیں ہے جس قویتہ میں زمانے کی گرد نہیں ہے جس قویتہ میں انسانیت کا درد نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن قویتہ نہیں ہے آپ حادث سے پیدا کرو تو میری کیا رنمیتی رہتی تھی کہ پہلے تو ہساؤ اور پھر بتاؤ ہسا کہ ہساؤ پھر اپنی بات جو کہنا چاہتے ہو وہ اس کے اندر دھساؤ تَمَنے پھر encountered تَمَنے پھر اپنی بات جو جدیوی ہے کیا حادث جدیوی ہے